اسلام علیکم عذاب استقبال ہے آپ کا سوادت ہے آپ کا پربھنی اپ ڈیٹ نیوز پربھنی مہاراج تینڈیا سے میں آپ کا مزبان کلیم خورشی آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی سب سے اہم اور بریکنگ نیوز پر نظر ناظرین اور کل بارہ آگست کو پورے پربھنی شہر مہان اگر پالی کا حد میں کرفیو رہے گا اور یہ کرفیو چادہ آگست رات بارہ بجے تک رہے گا لیکن کل بھی کل بارہ آگست کو بھی کرفیو رہے گا اس لیے کہ کل بھی کوئی ب اپنے گھروں سے نہ نکلے اور جو بھی اگر بہت زیادہ اگر امرجنسی ہو میڈیکل امرجنسی ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلے گھر سے نکلنے کے وقت باہر جب آپ نکلیں گے تب فیس کور لگائے یا ماسک لگائے اور ایک سوشل ڈسٹنس رکھے اور جب جس بھی جگہ آپ جا رہے ہیں لیکن صرف میڈیکل امرجنسی ہونا چاہیے باقی کسی کام کے لیے آپ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے اور کل بارہ آگست کو ج جو اسینشل سرویسز جو چالو رہیں گی اس کے بارے میں مزید معلومات ہم نے کل بھی آپ کو دے دی تھی جس میں تمام میڈیکل شاپ آئیں گے پربنی شہر مان اگر پالی کا حد میں اور اس سے جڑی بھی پانچ کلومیٹر حد میں یہ کرفیو رہے گا تو اس حد کے اندر پورے میڈیکل شاپ چالو رہیں گے تمام دوا خانے جو پراویٹ ہے اور گورنمنٹ کے ہے یہ تمام ہسپیٹل چالو رہیں گے اور جو گیس ایجنسی کی سیوائیں ہوتی ہے وہ چالو رہیں گی اس کو گھر پر منگوا سکتے ہیں وہ سیوائیں چالو رہیں گی ان کی گاریاں ان کے کرمچاریوں کو چھوٹ رہے گی اور گیس ایجنسی کی آفیس کو بھی چھوٹ رہے گی اسی کے ساتھ تمام الیکٹرونک میڈیا پرنٹ میڈیا ان کے زلہ پرتی نے دی شہر پرتی نے دی ان کو چھوٹ رہے گی ان کے آفیسس کو اور ان کی گاریوں کو چھوٹ رہے گی وہیں پر پیٹرل پم جو ہے وہ تمام پربنی مہان اگر پالی کا حد میں آنے والے تمام پیٹرل پم کھولے رہیں گے ان کی گاریاں ان پاس خیال رکھا گیا ہے کسانوں کی جو ضرورت کی دکانیں ہوتی ہے جیسے بیچ خات اور دوائیوں کی دکانیں ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے اسی کے ساتھ جو عرد کی دکانیں ہوتی ہے جو خرید و فروخت کی جاتی ہے کپاس کی جیسے دوسرے اناج وغیرہ تو ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے اور کسانوں کی گاریاں ان کے مزدوروں کو آنے جانے کے لیے جو گاریاں استعمال میں آتی ہیں ان کو بھی چھوٹ دی گئی ہے تو وہیں پر جو ڈسٹک کوٹ ہے پربنی کا اس میں جو ضروری کام ہے ان کاموں کو یہاں پر چھوڑ دی گئی ہے تو اسی کے ساتھ تمام جو ایم سی بی کے کرمچاری ہے ان کو چھوٹ رہے گی اسی کے ساتھ تمام جو دودھ کی سوائیں دیتے ہیں دیہاتوں سے دودھ شہر میں لا کر دیتے ہیں تو ان کو یہاں پر چھوڑ دی گئی ہے صبح صبح چھے بجے سے صبح نو بجے تک ان کو ٹائم لیمیٹ رکھا گیا ہے تو وہ جو دودھ والے حضرات ہیں وہ اپنی سوائیں دے سکتے ہیں لیکن گھروں تک جا کر کالونیز میں جا کر محلوں میں جا کر وہ اپنی دودھ کی سوائیں دے سکتے ہیں کسی ایک جگہ پر کھڑے ہو کر دودھ نہیں بیچ سکتے ایسا آدیش میں بتایا گیا ہے تو وہیں پر وہیں پر تمام نیشنلائز بینک چالو رہیں گے نیشنلائز بینک میں صرف وہ کام ہوں گے جو بہت زیادہ اسنشل میں آتے ہیں جیسے کہ راشن دکان راشن دکانداروں کو جو چالان بھرنا ہوتا ہے ان کے لیے سہولت رہے گی کل نیشنل نیشنلائز تمام نیشنلائز ہیں وہ دوسرے تعلقوں میں دوسرے گاؤں میں جہاں جہاں بھی ایٹی ایم ہوتے ہیں ان میں جو پیسے ڈالنا ہوتا ہے جو کیش ڈالنا ہوتا ہے تو ان کو بھی یہاں پر چھوٹ رہے گی تو تمام جو اسنشل سرویسز ہیں صرف ان کو یہاں پر چھوٹ رہے گی باقی کسی کو چھوٹ نہیں رہے گی پوری سختی سے کرفیو نافذ کیا گیا ہے اور پلس پر شاہ سن بھی کافی سختی سے اور کافی مستعدی سے اپنی جو فرض ہے وہ انجام دے رہا ہے اور یہاں پر جو بھی باہر گھومتا ہوا بغیر کام کے گھومتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ان کی گاڑیوں کو ضبط کیا جا رہا ہے ان پر گنے داخل کیے جا رہے ہیں اور ان کو فائن لگایا جا رہا ہے آئیے ناظرین ڈالتے ہیں آج کی دوسری سب سے اہم خبر پر نظر دوسری جو سب سے اہم خبر ہے وہ آج آج گیارہ آگست کو دو بجے جو پربھنی زیلا کلیکٹر آفیس میں میٹنگ ہال میں ایک میٹنگ رکھے گئی جو پورے پربھنی ڈسٹک کے ہمیشہ کی طرح جو میٹنگ رکھے گئے اور کوویڈ نائنٹی کو لے کر یہ میٹنگ تھی جس میں جو ویباگی آئیت ہے ڈاکٹر پرسنیل کے اندرے کر ان کی موجودگی میں یہ میٹنگ کا آئیوجن کیا گیا تھا اور اس میٹنگ میں پربھنی کے زیلا کلیکٹر دیپک مگڑکر صاحب تو وہی پر پربھنی زیلا پریشت کے سی او بی پی پرتیوی راج تو پربھنی کے ایس پی کرشنکات اپادیائے صاحب تو وہی پر سی ایس پربھنی سیویل ہسپیٹل کے سی ایس ڈاکٹر بارا صاحب ناغر گوجے اور پربھنی مہانگر پالکہ کے آئیک ڈاکٹر دیوی داس پوار صاحب تو انہی کے ساتھ پربھنی ڈسٹک کے خاصدار خاصدار سنجے جادو صاحب بھی موجود تھے آج کی اس میٹنگ میں تو پربھنی تعلقے کے جو آمدار ہے آمدار ڈاکٹر راہل پاتل ان کی موجودگی میں آج کا یہ اڑاوہ بیٹھک لی گئی اور اس میں کوویڈ نائنٹی کو لے کر جو کورونا وائرس جو مہاماری پربھنی ڈسٹک میں بہت ہی تیزی سے جو اپنا دائرہ بڑھا رہی ہے اور بہت زیادہ پیشنٹ یہاں پر مل رہے تو اس کے روک تھام کے لیے کیا کیا اپائی ادنا کی جا سکتی ہے کونسی کوشش سے کی جا سکتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے آج اس میٹنگ کو یہاں پربھنی کے کلیکٹر آفیس میں جو میٹنگ ہالے وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا لگ بگ تین سے سارے تین گھنٹے یہ میٹنگ چلی وہی پر میٹنگ ختم ہونے کے بعد جو ویبھاگے آئیوکت ہے ڈاکٹر سنیل کیندرکر انہوں نے خود سیویل ہسپیٹل میں جا کر جو کوویٹ کے جو پیشنٹ ہے ان کو بات کی ان کو جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ میں پربھنی کے زیلا کلیکٹر دیپک ممڑی کر صاحب بھی موجود تھے تو وہ آہ زیلا پریشت کے سیو بی پی پرتیویراد صاحب بھی موجود تھے اور ان کے ساتھ دوسرے جو عدیقاری ہیں وہ بھی موجود تھے اور انہوں نے خود پی پی جو کٹ ہے جو پی پی کٹ ہوتا ہے جو کوویٹ وارڈ میں جانے سے پہلے پہنا جاتا ہے تو وہ پی پی کٹ پہن کر انہوں نے خود وارڈ کی اندر جا کر لوگوں سے جو کوویڈ پوزیٹو پیشنٹ ہے جو علاج لے رہے ہیں ان سے ملاقات کی ان کو حمد بنائی اور وہاں کے انتظام کو دیکھا اور کافی وہاں پر ڈاکٹرز اور وہاں کے جو کرمچاری ہے ان کو بھی سخت ہدایتیں دی کہ یہاں پر اچھے سے اچھا کام کیا جائے وہی ہم اپنے درشقوں کو بتا دے کہ زلہ پرشاسن پربھنی زلہ پرشاسن اور خاص طور پر پربھنی کے زلہ کلیکٹر دیپک مگڑی کر صاحب ان کی جانب سے بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ میری صحت میری ذمہ داری کرونا ہارے گا پربھنی ڈسٹک جیتے گا مہاراشت جیتے گا اس کو آپ دھیان میں رکھئے بہت بہت اگر میڈیکل امرجنسی ہو تب ہی آپ اپنے گھروں سے باہر نکلیے اور وہ بھی پوری طرح سے فیس کور لگائیے ماسک لگائیے اور پوری طرح سے اگر میڈیکل امرجنسی ہو تب ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیے ورنہ اپنے گھروں میں رہیے سرکشت رہیے ایسی اپیل بار بار زلہ پرشاسن آپ سے کر رہا ہے وہی ہم اپنے درشقوں سے گزارش کرتے ہیں یا اپیل کرتے ہیں یہ ریکویسٹ ہے ہماری آپ سے کہ آپ ہمارے چینل پربھنی اپ ڈیوز کو سبسکرائب ضرور کرے لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ تو ضرور کرے تاکہ آپ کی رائے ہمیں معلوم ہو سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دپانا نہ بھولے تاکہ آنے والی ہر خبر سب سے پہلے آپ کو مل سکے تو اپنا بہت بہت خیال رکھئے کل کل بارہ آگست کو جو کل بھی کرفیو رہے گا تو اس کرفیو کے درمیان میں کوئی بھی اپنے گھروں سے نہ نکلے اور پوری طرح سے کرفیو کا پالن کرے گھروں میں رہے سرکشت رہے تاکہ آپ کو علاج کرنے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ کورونا وائرس بہت ہی تیزی سے پورے پربانی شہر میں اور پورے ڈسٹک میں پھیل رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے اس کو روکنے کے لیے جو بھی تتابیر کی جا رہی ہے جو بھی پلاننگ کی جا رہی ہے اس میں پورا پورا صحیح کرے اپنے گھروں میں اپنی اپڈیٹ نیوز